اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید ناصر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل ٹیٹوریل دی فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ سمپل ہے لیکن کافی زیادہ ہیلپ فل ہے ان دوستوں کے لیے جن کو زیادہ تا ڈش ریسیورز کا نہیں پتا تو کافی دوست جب نیو ڈش ریسیورز لاتے ہیں یا نیو وہ سیٹ اپ لگاتے ہیں جب وہ چینل ٹون کرتے ہیں تو اس میں انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ان کے کچھ چینل کچھ ٹیپی سکین ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی کچھ سکپ ہو جاتی ہیں تو فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بھی آپ کوئی سیٹلائٹ ٹون کریں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ سیٹنگ اگر آپ مکمل ہنڈر پرسنٹ اوکے کریں گے تو آپ کے جو وہ چینل ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ٹون ہوں گے کوئی بھی چینل یا کوئی بھی ٹیپی مسٹ نہیں ہوگی تو اس ویڈیو میں ہم سیٹلائٹ ٹون کرنے کی مکمل سیٹنگ کو دیکھیں گے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے روپیسٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیب چینل ٹیٹوریل کی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کرنے تاکہ ہماری تمام لیٹس اپڈیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو فرنس چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کسی بھی سیٹلائٹ کے چینل ٹیون کر سکتے ہیں وہ کافی سارے دوستوں کو جب چینل ٹیون کرتے ہیں انہیں کافی سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو چینل ٹیون کے والے سے کوئی بھی ایشو یا کس کوئی بھی پریشانی آپ کی باقی نہیں رہی تو فرنس چلتے ہیں فرنس سیٹرائٹ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کیو بینڈ ہوتی ہے اور ایک سی بینڈ ہوتی ہے اگر آپ کیو بینڈ کی سیٹلائٹ کو ٹیون کرنا چاہتے ہیں فرنس تو آپ نے الین بی فرکنسی کو ہمیشہ یہ یونیورسل نوزار ساسو پچاس لیچ دس چھے سو کہ یو بینڈ کی کوئی بھی سیٹلائٹ ہو چاہے وہ ہارڈ برڈ ہے ڈش ٹی وی ہے نائٹ سیٹ ہے یار سیٹ ہے ایکسپریس ترپن ہے اس کے علاوہ بادر سیٹ ہے مینڈ کے کوئی بھی اگر کیو بینڈ کی سیٹلائٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے فرنس الین بی فرکنسی کو چیک کرنا ہے ادھر اگر آپ یہ نوزار ساسو پچاس دس چھے سو یہ دیکھیں یہاں سے یہ فرکنسی کیانچ ہو جاتی ہے یہاں اگر آپ کوئی اور فرکنسی دیں گے تو آپ کے پاس چینل ٹیون نہیں ہوں گے کچھ چینل ٹیون ہو جائیں گے کچھ چینل آپ کے پاس ٹیون نہیں ہوں گے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں جب بھی کہ یو بینڈ کی سیٹلائٹ آپ نے ٹیون کرنا ہی ہے چاہے وہ نیو سیٹلائٹ ایڈ کر رہے ہیں یا آریڈ آپ کے ریسیور میں ایجسٹنگ سیٹلائٹ ہے تو آپ نے فرنس سب سے پہلے LNB فرکنسی کو چیک کر لینا ہے LNB فرکنسی کے یو بینڈ سیٹلائٹ کے لیے ہمیشہ یہی رہے گی نوز ساسو پچاس دس چھے سو سب سے پہلی بات فرنس یہ ہے اس کے بعد فرنس 착 abonn insert کی سیٹلائٹ ہوتی ہے اگر آپ کو پہلے ڈیازیک سوچ لگا ہویا ہے چار پورٹ لوگر ڈیازیک سوچ ہے تو آپ نے ڈیازیک 1.0 میں سے پورٹ سلیٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس آٹھ پورٹ والا سوچ ہے تو پھر آپ نے ڈیازیک 1.1 کو سلیٹ کرنا ہے فرنس یہ جو پہلا ڈہزیک ہے یہ جو ڈیازیک ہے یہ چار پورٹ لوگہ کی لیے یوز ہوتا ہے اور یہ ڈیازیک 1.1 جو ہے یہ آٹھ پورٹ والے کی یوزت ہے ڈائزک 1.0 مین کے چار پورٹ والا یہاں سے آپ نے پورٹ سلائٹ کرنی ہوتی ہے مین کے اب ہم سکین کرنا چاہتے ہیں فارس ایزمپل میں یار سیٹ کو سکین کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو ڈائزک کی سیٹنگ بھی بتاؤں گا باقی ایٹیش انٹینہ کی سیٹنگ بھی بتاؤں گا ساتھ یہ انٹینہ سیٹنگ بھی بتاؤں باقی آپ نے انٹینہ سیٹنگ بھی کیسے سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یار سیٹ میرے پاس آگئی میرے پاس یہ یار سیٹ سیٹلائٹ ہے الان بی پاور آن رکھنی ہے اور اس کی الان بی فرکنسی دیکھیں یہ کیو پینٹ کی سیٹلائٹ ہے تو اس کی الان بی فرکنسی نوزار ساتھ سو پچاس دس چھے سو مین کے یونیورسل رکھنی ہے اس کے بعد فرنٹ ڈائزک کی سیٹنگ آگیا اگر ڈائزر سوٹ نہیں لگا ہوا تو میں نے یہاں سے 3 کو سیٹ کر لیا مین کے میرے پاس جو یہاں سیٹ کی ڈیش کی کی کیبل ہے وہ ڈائزی سوچ کی تیسری پورٹ میں لگی ہوئے تو یہاں سے میں نے اس کو 3 سیٹ کر لیا اور یہاں میرے پاس آٹ پورٹ والا نہیں ہے تو یہاں سے میں نے اسے آف کر دیا ٹی پی کو آپ چھوٹ دیں اگر آپ کے ڈیش سیٹ ہے تو آپ نے ٹی پی کو نہیں چھہرنا اور یہاں فرنٹ یہ امپارٹن چیز ابھی آئی ہے یہاں کہ سٹارٹ میں سے آپ نے یہاں ہمیشہ بلائنڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سٹرٹ کریں گے تو آپ کے چینل پورے ٹیون نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں بلائنڈ آتا ہے تی پی آتی ہے سوپر بلائنڈ آتا ہے اور سٹرٹ آتا ہے بلائنڈ آتا ہے یہاں سے Allied آپ نے ہمیشہ بلائنڈ رکھنا ہے تو اب میں آپ کا سامنے ٹیون کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے 72 ڈگری اس کی مکمل سیٹنگ میں نے کر لیا تو ابھی چینل ٹیون کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو بھی پتا چل جائے کہ چینل مکمل طور پر ٹیون ہو رہے ہیں میں کافی دوست جو نیو ریسیور لیتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ چینل کیسے ٹیون ہوتے ہیں ہمارے پاس فل چینل ٹیون نہیں ہو رہے کچھ چینل ٹیون ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے تو دوستو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک شاٹ سی ویڈیو بنانے کا سوچا ایک ویڈیو بنا کے آپ کو مکمل طور پر بتا دوں کہ آپ کی طرح نیو سیٹلائٹ کے چینل ٹیون کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے جس آپ نے یہ سمپل دو تین چیزیں چیک کرنی ہیں ایلن بی فرکنسی آپ کے پاس کیا ہے اس کے علاوہ ڈائزر سوچ اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو فور پورٹ ہے یا ایک پورٹ ہے اور اس کی کونسی پورٹ ہے اگر آپ غلد پورٹ سلیٹ کریں گے تو آپ کے پاس چینل ٹیون نہیں ہوں گے اگر ہو بھی گئے تو تھوڑے سے چینل ٹیون ہوں گے فول چینل آپ کے پاس ٹیون نہیں ہوں گے اس کے بعد سکین ٹائپ میں سے آپ نے بلائنڈ کو سرچ کرنا ہے اگر وہاں سٹلائٹ ہوا یا ٹی پی ہوا تو وہ چینل آپ کو کچھ ٹیون ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے تو بہت ایزی ہے یہ چھوٹی سی سٹنگ ہے جو آپ نے کرنی ہے اسی طرح فرنڈز اگر آپ سی بینڈ کی سٹلائٹ کو ٹیون کرنا چاہتے ہیں تو سی بینڈ کی جو الانوی فرکنسی ہے وہ ہمیں شاید پانچ ہزار اکسو پچاسی ہوتی ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کوئی بھی سی بینڈ کی سٹلائٹ یا سپاک سٹ ہے اس کے لئے انٹل سٹ ٹونٹی ہے یا ایپ سٹار ہے اس کے لئے کوئی بھی سٹلائٹ ہو سی بینڈ کی اس کی الانوی فرکنسی ہمیں شاید پانچ ہزار اکسو پچاسی آپ نے رکھنی ہے اس طرح انڈز اگر آپ نے سٹنگ دیکھ لینی ہے اور سٹلائٹ ٹائپ میں سے آپ نے بلائنڈ کو سلائٹ کار مٹھ کے اوکے کرنا ہے تو آپ کے پاس چینل کی جو سٹرچنگ ہے یا سکیننگ ہے وہ سٹار ہو جائی تو فرن یہ دیکھیں ہمارے پاس 186 چینل ٹین ہو چکے ہیں یہ یا سٹ باؤنڈگری ایس کی میں ٹیننگ آپ کو کٹے دکھا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ میں نے ٹیننگ کی ساری سٹنگ آپ کے سامنے کی اور ٹیننگ بھی آپ کے سامنے ہو رہی ہے یہ دیکھیں باقی یہ اگر اس میں سے کوئی چینل بھی نہیں آیا تو وہ پھر میری ڈش کا ایشی ہو سکتا ہے مینکہ میری ڈش یہ سٹ نہیں ہے باقی ریسیور کی ہنڈر پرسنٹ سٹنگ یہ ایکوریٹ ہے اس سٹنگ میں کوئی بھی ایشیو نہیں ہے تو میرے پاس تقریبا یہ 206 چینل سکین ہو چکے ہیں سنس یا سٹ باؤنڈگری ایس کے تو اگر آپ کو چیننگ ٹیننگ کے حوالے سے یا انٹینہ سٹنگ کے حوالے سے ریسیور کی سٹنگ کے حوالے سے کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسٹن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ریپلائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو فران یہ دیکھئے تقریبا ہمارے پاس 73% ٹیننگ ہو چکی ہے اور 206 چینل سکین ہو چکی ہیں فران یہ سیمپل سی ویڈیو ہے لیکن کافی زیادہ ہیلپ فول ہے اسپیشلی جو دوست چینل ٹیننگ کروانے کے لیے شاہ پر جاتے ہیں شاہ پر ان سے دو ڈائی یا تین سو روپے بھی لے لیتے ہیں اور انہیں ٹیننگ کر کے دیتے ہیں کال کو فار ایزمپل کسی بندے نے نیو ریسیور لیا اچھے وغیرہ بھی ہوتے ہیں انہوں نے ریسیٹ کر دیا یہ چینل لیڈ ہوگی تو وہ دوست کافی پریشان ہو جاتے ہیں سپیشلی جو گاؤں دیاز کے لوگ ہیں تو وہ پھر انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شیئر میں جا کے انہیں کسی شاہ پر سے مجھے دیجئے اجازت اپنے ہر اکھے گا خدا حافظ دیں